ہم ووٹ کو بیج کے ایمان کا سودا نہ کریں علاقے کے لوگ بیٹھیں سوچیں اور ایک ہو کر متفق ہو کر فیصلہ لیں ووٹ کو ضائع نہ کریں جی ہاں اگر امت ایک ہو جائے اللہ کے فیصلے ضرور اتھریں گے اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا ہے وَعَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلُ وَتَزْحَبَ رِيْهُكُمْ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو وَلَا تَنَازَوُ آپس میں جھگڑے مت کیا کرو کہ ہم اس سے ہیں ہم اس سے ہیں امت یہ کلیٹ فارم پر جب تک نہیں آئے گی کامیابی نہیں ملے گی فتح نہیں ملے گی اگر ہم جھگڑتے رہیں گے ہم بٹ کر رہیں گے ہم تکڑیوں میں الگ الگ ہو کر رہیں گے میرے رب نے یہ بات واضح طور پر قرآن میں ذکر کر دیا فَتَفْشَلُ وَتَزْحَبَرِيْهُكُمْ تم بزدل ہو جاؤگے اندھیرے سے بھی تمہیں در لگنے لگے گا تمہارے سائے سے بھی تمہیں در لگنے لگے گا اگر تمہارے مکان پہ اگر یہ اللو آکے بہٹ جاتا ہے اس سے بھی تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا فَتَفْشَلُ وَتَزْحَبَرِيْهُكُمْ اور یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم کڑوڑوں پہ ہیں ہم لاکھوں میں ہیں تمہارے ان لاکھوں میں اور کڑوڑوں میں ہونے کا کوئی اتھوار نہیں ہوگا آج یہ وقت کا ہم ترین تخاظہ ہے یہ پکار ہے ہمارے لئے کہ امت یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے ایک چین کی طرح ایک سرکل کی طرح ہم جڑ جائے ورنہ آنے والے وقت میں ہم پکار رہے ہوں گے مدد کے لئے کوئی ہے میری مدد کرنے والا میری بیوی اس وقت پریشانی میں ہے میرا بچہ پریشانی میں ہے میرا باپ پریشانی میں ہے کوئی ہماری پکار کی طرف آواز نہیں دے گا ہمیں پاووں میں رون کر چلے جائے گا ہماری طرف نظر تک اٹھا کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگی آج ہم اپنی آنا کے خاتر اور اپنے وہ چند سکھوں کے خاتر اپنے آپ کو اگر بیج دیں گے آنے والی نسل کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی ہم اللہ کے لئے کام کریں اللہ کی رضا پانے کے لئے کام کریں اللہ کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے کام کریں میرا رب اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو اے میرے رب تیری عمت کو جھوڑنے کا کام کر کے آئے ہو تیری عمت میں اتحاد پیدا کرنے کی میں نے پوری کوشش کی تھی یہ اگر ہم جواب دینے کے خابل بننا ہے آج ہم کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے کوشش کرنی ہے ورنہ ہماری بیٹی کی عزت افت محفوظ نہیں ہوگی باپ کے سامنے بیٹی کی عزت لٹ رہی ہوگی باپ کچھ کر نہیں تھا بیٹے کے سامنے ماں کی عزت لٹی جا رہی ہوگی بیٹے کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ماں کی عزت لٹنے سے بچھا لیں اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ سمجھ دے دے اور آپ میں سے ہریئے کو بھی یہ سمجھ دے دے جب حالات سنتی ہیں کہ بہت سارے احباب جی ہاں اپنا اوٹ کا اوٹر ہیڈی دے کے سفروں پہ نکل جاتے ہیں دوسرے مناظر دیکھنے کے لئے چلا جاتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے یہ میرے نبی کی عمت ایسے کیسے کر سکتی ہے ایسے کیسے سودا کر سکتی ہے نا 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 آج جگانے کی ضرورت ہے جگانے کا کام نوجوان کر سکتا ہے نوجوان کھڑا ہو گیا یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ رب زلجلال ہماری تقدیر کو بھی بدل دیں گے اگر ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو قوم کا نوجوان کھڑے ہو کے صحیح فیس لے لینے کی ضرورت ہے یہ مشورے لینے کی ضرورت ہے مشورے کرنے کی ضرورت ہے اور مشورے پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال ہمیں بھی اور آپ میں سے ہری ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفی خطا فرمائے اور اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرنے کی طاقت و توفی خطا فرمائے اب بالکل چند دن باقی رہ گئے ہیں اس وجہ سے میں پورے ہی عدب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے طرف سے بھی یہ بار بار گزاری شو رہی ہے لیکن وہ بات عوام تک پہنچ نہیں پاتی تو اس وقت آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری پولنگ زیادہ ہو اور ہماری پولنگ متحد ہو اور ہماری پولنگ بلکل پیسوں کے لیے نہ ہو بلکہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم صدق دل کے ساتھ ان کاموں کو انجام انشاءاللہ دیں گے اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال مجھے بھی اس مشن پر کام کرنے کی توفی خطا فرمائے اور آپ میں سے ہریے کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی طاقت کو توفی خطا فرمائے